جبکہ شریعت اسلام یہ کہتا ہے کہ مدد کرو بلا کسی دنیاوی غرض اور منفعت کے اللہ کیا کہتا ہے اس لیے آیت کے اوپر وَمَا تُنفِقُوا مِن خویرٍ يُوَفَّعِ لَيْكُمْ اے ایمان والوں تم جو کچھ خرچ کرو گئے تمہیں پورا کا پورا تمہاری طرح وہ لوٹایا جائے گا تم کسی دنیاوی غرض و منفعت کے بغیر تم اپنے اشتدار کو دوست عباب کو تم دو صدقہ دو خرچ کرو ان پر ہزار دو ہزار دو ہزار پچھا ہزار ہے تمہارے پاس بلکل دو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کے حساب سے وہ تمہارا پیسہ پورا پورا لٹائے گا ساتھ ہی ساتھ اپنا فضل اور انام اور احسان بھی تم کو دے گا ان چیزوں کی آج انسانی فطرت میں کمی ہوتی جاری ہے اس کا نفس ان چیزوں کی طرف راقم نہیں ہوتا ہے مدد کرنے پر بلکل ہی آرہی سے ہوگا ہے بلکل سست اور قاہل سے ہوگا ہے مدد کرنے کے لئے دس بار سوچتا ہے شریعت جو کہتی ہے اس سے اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں محبت اور بھائی چار کا پیدا ہوتا ہے اس کے برعکس اس کے برعکس جو لوگ شدی کاروبار کو جائز ضروری یا پھر ناغ گزیر ضرورت بعض لوگ ایسے بھی کیا کہتے ہیں ناغ گزیر ضرورت ایسے ضرورت جس کو نہ چاہتے بھی ہم کو برداشت کرنا ہے یہ کہ کر بھی اس کو ایک جواز کا فتوہ دے دیتے ہیں اس پر کہ یہ چل جائے گی چلانا پڑے گا جو شریعت نے جو طریقہ بتلا ہے اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سودی نظام سے کیا ہوگا سودی نظام سے سنگ دیلی آئے گی سنگ دیلی آئے گی خودگرزی فروغ پائے گی خودگرزی فروغ پائے گی دیکھیں ایک طرف شریعت سکھا رہی ہے کہ بلا کسی دنیاوی غرض و منفوت کے دو مدد کرو وہ سکتوں کو تمہارے پیسے ملے ہی نہیں سہولت دو سامنے والے نے ادھاری لیا کرزہ لیا بولا چار چھے میں نے مجھے دیتا ہے دیا ہی نہیں معلوم ہوتا اس کے حالت کیا ہے اس نے آگر کہا بھی صاحب ابھی آئے نہیں پیسے سہولت دو اتنی سوال دی کہ وہ دے ہی نہیں پارا سمجھ رہے ہیں معافی کر دو یہ دیکھیں کیا بہترین طور طریقہ ہے کیا بہترین جذبات ہیں جو انسان کی دل میں فروغ پارا ہے اس کے برعکس سعودی کاروبار سے سنگ دلی خودگرزی پیدا ہوتی ہے سلفشنس ایک سرمایہ دار کو منی لینڈر مالدار شخص ایک سرمایہ دار کو سرمایہ دار جب کہہ رہا ہوں تو اس کو بینک بھی آپ سمجھ لیجی لیکن وہ بھی سرمایہ دار ہے جس کے پاس پیسہ ہے ایک سرمایہ دار کو اور بینک کو اپنے سرمایے کے نفعے سے غرض ہوتی ہے دیکھئے آپ اس کا جو سرمایہ ہے اس کا جو پیسہ ہے اس کے نفعے سے ہی اس کو غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری میں مبتلا ہو بھوکا ہو افلاس سے کرنا رہا ہو تب بھی وہ مالدار اور وہ بینک وہ سرمایہ دار اور وہ بینک کو اس کے صرف مال پر جو منفعت اور جو فائدہ ہوتا ہے اسی سے اس کو غرض ہوتی ہے کتنے لوگوں نے بینک سے پیسے لیے سودھ کے طور پر ان کی کیا حالت ہو رہی کہیں بینک جا کر دیکھتی نہیں ہے ان کی اتنا معلوم ہے کہ ہر مہنا یہ انسٹالمنٹ آنی چاہیے اگر اس میں سے ایک دو انسٹالمنٹ گیاب ہو گئے تو سودھی پرسنٹیجی بڑھ جاتا ہے سودھی پرسنٹیجی بڑھ جاتا ہے اور اگر کسی نے کئی مہنے دیئے ہی نہیں اگر چیک کے تھوڑ دینا دیکھیں دو دو طرف کیسا مار کھاتا ہے چیک کے تھوڑ دینا تھا دو تھی چیک باؤنس آگئے تو جس پر کا چیک ہے ان کی طرف سے الگ انٹرس لگتا ہے الگ کیا کہتے ہیں ایک جنمالہ لگتا ہے اس کے پاس سے الگ جہاں اس نے پیسے لیے وہاں اس کی مصیبت کی ابتدار شروع ہو گئی اس کی مصیبت شروع ہو گئی وہاں سے سنگدری پیدا ہوگی اس کو صرف غرض ہے اپنے مال کے فائدے سے مال تو گئی جانے نہیں دیں گے اور اس کا جو نفع ہے اس سے غرض ہوتی ہے ان کو مال میں ہمارا مال ضرور نکال لیں مال کی فکر نہیں ہوتی فکر کس کی ہوتی ہے اس کے اوپر جو سودھی نفع جو ہونے والا ہے اس سے ان کی غرض ہوتی ہے چاہے ضرورت مند بیماغ ہو بھوکا ہو افلاس اور تنگ دستی اور بھگ منگی سے کر رہا رہا ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا چاہے بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار کیوں نہ ہو تب بھی اس کو اس سے مطلب نہیں ہوتا سودھی سودھ لیا تھا تُو نے کیا کہتے ہیں سوری لون لیا تھا قرضہ لیا تھا اب تیروں کو یہ چیز بھرنا ہی ہے کہا کہ جب میں نے لیا تھا تب اچھی نوکری پر تھا ابھی چھے مہنے سے کوئی نوکری نہیں ہے نوکری مل بھی نہیں رہی تب بھی اس کی اس حالت پر رحم نہیں کیا جاتا ہاں مہنہ اس کو وہ انسٹالونٹ بھرنا ہی ہے اللہ ہم سب پر رحم کرے ایسی چھلوں سے بچنے کے لئے اللہ ہم سب کو بچا جیسی نیت ہوتی ہے اللہ تبقل بچاتا بھی ہے سری بخاری حدیث سلام کہتے ہیں کہ اللہ تبقل بچاتا اپنے بندوں کے گماند کے مطابق رہتا ہے بندہ جس طرح گماند کرتا اللہ اس طرح اس طرح کرتا ہے بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج پیدل جاتا ہوں آفیس کہ آج میرے پاس ایک ٹو ویلر آ جائے تھوڑا سا سٹارٹنگ کا ڈاؤن پیمن بھر دوں گا بارہ تیرہ ہزار ساٹھ ستر ہزار کی گاڑی آ جانا چاہیے کریزما آنا چاہیے جائسی نیت وہ سے حالات بھی بہتا ہوتے ہیں بارہ تیرہ ہزار روپہ کہیں نہ کہیں سے آئی جاتے ہیں ادھاری میں اور ایک آدھ فائنانسر ملی جاتا ہے دوست ایب آپ مجان پہچان کا کہتا ہے تو ڈر مت تیری فائل میں پاس کراتا بارہ پر فائل بھر دالتا بارہ تیرہ ہزار وہ بھی کرزے سے دوسروں سے ادھاری لیا ہو رہتا وہ بھر دالتا فائل بھی پاس ہو جاتی ساٹھ ستر ہزار کی کریزما اور پتہ نہیں کوشائر اور جو گاڑی آ جاتی نیت کیا ہے اس کی میرے باس گاڑی آنا بس اللہ نے وہ ایسا ہی کر دیا نیت چاہیسی بس اب ایک بندہ یہ نیت کر رہا ادھاری لگاڑی آنا اور